بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبئیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم السلام علیکہ یا سیدي یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحاب بکایا سیدیا حبیب اللہ دیانا چیز حافظ محمد قابل اسلام جلالی موجودہ صورتحال میں اپنے والد گرامی مناظر السلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی میں طریق فکر رضا کا موقف پیش کرنے کے لئے حاضر ہوا ہے میرے والد گرامی کئی مہینوں سے بستر علالت پر ہیں آپ تمام حضرات ان کی جلد سے اتیابی کے لئے دعا فرمائیں علالت کے باوجود میرے والد محترم زیدہ شرفہو نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کا موقف اور ان کی طرف سے گواہی بھی دی جائے چنانچہ میں والد محترم کا پیغام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور حضور اکرم تائدار انبیاء علیہ السلام کی ہر نسبت کی محبت اور تعظیم کو لازم سمجھتے ہیں اہل سنت کا یہ مسئلہ ہمیشہ سے تیہ شدہ ہے قرآن سنت کی روشنی میں اہمہ اہل سنت نے ہمیشہ سے امام اہل سنت اشیاء الامام احمد رزا خان فاضل بریلوی کو دستصیر العزیز تاک دین کی جو تشریحات کی ہیں قبلہ استاذ گرامی بحر العلوم جبل استقامت ڈاکٹر مفتی محمد اشرف عصف جلالی حافظ اللہ تعالی اسی پر پہرہ دے رہے ہیں اور انشاء اللہ تعالی ہم بھی اس مسئلہ کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھ کر پہرہ دیں گے اور اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے دعا ہے اللہ تعالی قبلہ قائدہ سنت کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے آمین و آخر دوانا عن الحمدللہ رب العالمین